السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو ایک بھائی کا کمنٹس تھا کہ یار اگر ہمیں لگے کہ ہر ہمارے جانور کے تھن میں کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہونے والا ہے تو ہم اتیاطن طور پر جانور کو اپنے بکری کو کیا استعمال کروا سکتے ہیں جس سے اگر کوئی تھوڑا بہت اشو آ بھی رہا ہو تھن میں تو وہ کلیر ہو جائے اور ساتھ میں بھائی نے یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی آسان سا علاج بتائیے گا دوستو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ دوستوں سے آسان سے آسان علاج اور سستے سستہ علاج شیئر کیا جائے کیونکہ مہنگائی کے دور میں گوڈ فارمینگ کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے تو اس لئے کوشش یہی ہوتی ہے میں آپ دوستوں سے دو یا تین چیزیں شیئر کروں گا جو کہ بہ آسانی آپ کو سستی بھی اور بہ آسانی بھی آپ کو دستیاب ہوں گی آپ وہ استعمال کروالی جئے گا اس سے یہ ہوگا کہ اگر جانور کے تھن میں کوئی معمولی مسئلہ آنے بھی والا ہے تو وہ نہیں آئے گا دیسی علاج ہے لیکن اس سے پہلے جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ چینل کو سپرائب کر کے بیل آئیکون کا بڈن دور پیس کر دیجئے گا تاکہ آپ کے رماری سے طرح ملاقات ہوتی رہے دوستو آپ نے اس میں چینی لے لینے ہیں آپ نے ایک پاؤ اور ایک پاؤ آپ نے لیمو لے لینے ہیں ایک پاؤ چینی کے بھی آپ نے تین حصے کر لینے ہیں اور ایک پاؤ لیمو کے بھی آپ نے تین حصے کر لینے ہیں تین حصوں میں سے ایک حصہ آپ نے دہی میں مکس کر کے آدھا پاؤ دہی میں مکس کر کے آج کھلا دینا ہے جانور کو اسی طرح آپ نے ایک حصہ کل آدھا پاؤ دہی میں مکس کرے کھلا دینا ہے اور پھر تیسرا حصہ جو آپ کو بچا ہے وہ آپ نے تیسرے دن آدھا پاؤ دہی میں ملا کر چینی اور لیمو کا کھلا دینا ہے اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل تھن میں آپ کو آتا ہو محسوس ہوگا تو انشاءاللہ وہ کلیر ہو جائے گا امید کرتا ہوں چھوٹی سی انفرمیٹیو ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو باج کرنے کا بہت شکریہ